بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائی ڈیری فرمہ حضرت آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارا جانور ایک سال کا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہیٹ میں نہیں آ رہا ہمارا ایک ہیفر ہے بہت اچھی نسل کا ہے لیکن وہ ہمیں نقصان دے رہا ہے کیونکہ جب تک وہ پروڈکٹیویٹی نہیں دے گا جب تک وہ دودھ نہیں دے گا تو وہ ہمارے فارم پہ رہے گا نقصان کا ہی سبب بنے گا جانور ہیٹ میں کیوں نہیں آتا اس کے بہت زیادہ ریزنز ہیں جو سب سے امپورٹن ریزن ہے وہ ہم آج جسکس کریں گا اور انڈ پہ میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے جانور کو کس طرح ہیٹ میں لانا ہے وہ علاج آپ خود کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے بغیر کسی پریکٹیشنر کے آپ خود انجیکشن مگوا کے جانور کو ہیٹ میں لانا سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے رہنا جائے میں ہوں ڈاکٹر شوکت ہن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اسے کریں آپ سبسکرائب لائک کریے شیئر کریے دوستوں تک تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی پروٹوکول لگانے سے پہلے کوئی بھی ہیٹ کا انجیکشن لگانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو میں آپ سے کوئشن کرتا ہوں کیا آپ ان پر پورا اتر رہی ہیں کیا آپ اپنے جانور کو ایک اچھی خوراک دے رہی ہیں ایک بیلنس فیڈ دے رہی ہیں کیا آپ جانور کو وڈا دے رہی ہیں کیا آپ کی جو وچھی ہے ایک سال کی ہو گئی ہے اور کٹی ڈیڑھ سال دو سال کی ہو گئی ہے کیا آپ جانور کو ایک اچھا منرل مکسر دے رہی ہیں جس میں کوبالٹ کاپر آئرن کیلشیم پوٹاشیم وغیرہ شاملوں زینگ یہ سب کچھ دے رہی ہیں کیا آپ جانور کو سبس چارہ دے رہی ہیں اور توڑی وغیرہ دے رہی ہیں توڑی تقریباً ساتھ سے آٹھ کلو اور سبس چارہ درہ سے بیس کلو روزانہ کے بنیاد پر دے رہی ہیں اور کیا آپ نے اپنے جانور کی ڈیرورمینگ کرا لیا ہے اس کو البنڈازول، لیوامائیسول اور فرمنڈازول، نیلزان وغیرہ پلا دیا ہے اس کی ڈیرورمینگ بہت ضروری ہوتی اس کی ایک ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا آپ جانور کو ونڈا دیں آپ جانور کو اچھا جو ہے منرل مکسر دیں ساتھ سے ستر گرام روزانہ دیں تقریباً ستر پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا نیچری ہیٹ میں آ جائے گا آپ کو کسی قسم کا انجیکشن کسی قسم کا پروٹوکول لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پھر بھی آپ کا جانور ہیٹ میں نہیں آتا تو پھر اس کا جو پرابلم ہو سکتا ہے وہ ہارمونل ایم بیلنس ہو سکتا ہے جانور جو ہارمون ہوتی ہیں ہیٹ کے لیے اسٹروجن لیول کا پرابلم ہو سکتا ہے تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جانور کو ایک پروٹوکول لگائیں گے آپ نے دو انجیکشن اوڈ کرنے ہیں جو آپ کو ویٹرنی سٹور سے ایزیلی آرام سے مل جائیں گے ایک انجیکشن کا نام ہے جو ریسپٹال یا پھر جیسٹا ویٹ کے نام سے آتا ہے اس کا آپ نے لینا ہے پانچ ایمل دوسرا انجیکشن آپ نے لینا ہے پی جی ایف ٹو ایل پروسٹا گلینڈن یہ آپ کو ملے گا پروسٹا نول کے نام سے اسٹرو پلین کے نام سے یا اسٹرو میٹ کے نام سے اب آپ نے اس کو لگانا کی طرح ہے اس کا ذرا آپ نے غور سے سون لینا ہے جس دن آپ دیکھیں کہ آپ کا جانور تیار ہو گیا ہے اس کی عمر اس کا وزن اس کا ری پروڈکٹیو ٹریک تیار ہو گیا ہے جانور بلکل ریڈی ہے ہیٹ میں لانے کے لیے تو آپ نے زیرو دن جس دن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس دن آپ نے جی این آر ایچ ریسپٹال کیٹلمیٹ یا جیسٹا ویٹ کا انجیکشن جوپڑ فائیو ایمل یعنی اڑھائی ایمل آپ نے جانور کے گوشت میں یعنی انٹرمسکلل لگانا ہے اور اس کے ساتھویں دن یعنی سات دن پلین یا اسٹرومیٹ کے نام سے جو بھی انجیکشن آپ نے لیا ہے تو اس کا آپ نے دو ایمل لگا لینا ہے پھر آپ نے آٹھویں دن سکیپ کر لینا ہے اور نامے دن پھر جو آپ کے پاس اڑھائی ایمل بچا تھا پھر آپ نے وہ ریسپٹال کیٹلمیٹ یا جیسٹا ویٹ کا جو انجیکشن بچا تھا وہ آپ نے لگا دینا ہے وہ بھی اپنے گوشت میں لگانا ہے جب آپ نے آخری انجیکشن لگائے ہیں جانور کو تو وہ وقت آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اس وقت کے تقریباً سولہ سے بیس گھنٹے بعد آپ نے جانور میں ٹیکہ رکھوا دینا ہے یعنی اس کی آٹی فیشل انسیمنیشن کروا دینی امید ہے کہ آپ کا جانور رسیب ہو جائے گا اگر پھر ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیکس ٹیم یعنی بیس اکیس دن بعد آپ کا وہ جانور دوبارہ نیچرلی ہیٹ میں آئے گا آپ کو کسی قسم کی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ نے اس وقت پھر اے آئی کرالے نہیں ہے یعنی آٹی فیشل انسیمنیشن یعنی اس میں بیج رکھا دینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جانور پریکڈنٹ یعنی رسیب کرے گا اور گبھن ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کا پسند آئی ہوگی اسے لائک کریے اور دوستو تک ضرور شیئر کریے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ